بجٹ پیش ہونے والا ہے اور دیش کی استحتی وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے ایمی ایس ایمی سیکٹر ختم ہو چکا ہے اوڈیوک پتیوں کے روز کے روز فائدہ ہو رہا ہے امیر کے امیر لوگ ہو رہے ہیں اور مجھے تو کوئی دیکھتا نہیں کہ کوئی ایسا خاص بدلہ آنے والا ہے جس کے دیش کی آرتک ستیتی بڑھ جائے گی اس میں بڑھ ارتری آئے گی اور گورنمنٹ کی اتنی ڈیٹ ہو چکی ہے اتنا یہ پیسہ لے چکے ہیں کہ اس کا ہی جو انٹریسٹ ہے اس کا ہی بیاج ہے وہ لگ بگ کافی سارا پیسہ تو بیاج دینے میں چلے جائے گا اب دیکھتے ہیں بجٹ کیا ہونے والا ہے لیکن اور اس طرف پارلیمنٹ جو چل رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہی ہے مطلب کہ ویواد کی بات تو آج تک ختم نہیں ہوئی ویواد پہ ویواد دیکھتا جا رہا ہے ہمارے چیئرمنٹ صاحب ہے جن کے ہم بڑی عزت کرتے ہیں وہ کوئی بول رہا ہو تو اس کو روکتے رہتے ہیں درمال پوچھتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ اس کو آپ اتھینٹیگیٹ کرو اس کو اتھینٹیگیٹ کرو مائک بند ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں نتنگ ویل گو آن ریکارڈ تو مائک آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے ٹی ویز پہ ویپکش کیا کر رہا ہے دکھایا نہیں جاتا دو دو گھنٹے کے باشن ہوتے ہیں اور وہ بھی ویوادک اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ پردھان منتری جا کے جو ہمارے پچھلے چیئرمنٹ صاحب تھے انساری صاحب ان کے بارے میں ٹپنی کی یہ کیوں اچھی بات ہے آپ پردھان منتری ہو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی وفتی اس پتے بیٹھا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے آپ کو اور ایسا آروپ لگانا جب وہ آج ممبر نہیں ہے ہاؤس کے وہاں بیٹھے نہیں ہوئے وہ جواب نہیں دے سکتے کہ راجنی تک بھاشن کرنے سے دیش کی جو ستیتی ہے وہ بہتر نہیں ہونے والی اور آثینٹیکیٹ کیسے کوئی کرے مجھے بتائیے اخبار میں خبر آئی میں نے آپ کو پریس کانفرنس کی وہاں آیودیا کے بارے میں خبر آئی ہم نے پریس کانفرنس کی یہ پارلیمنٹ میں میں نے بولا تو میں آثینٹیکیٹ کیسے کروں گا جس بندے نے خریدا اس کو لا کر دوں اس کو ہاؤس میں پیش کروں کیا آثینٹیکیٹ کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں پرائمری ایویڈنس لاؤ پرائمری ایویڈنس تو وہ یہ جس نے بیان دیا اگر پردھان منطری جی نے بیان دیا یا کسی اور نے ایسا بیان دیا جو قانون کا اولنگن ہے تو پرائمری ایویڈنس تو وہ ہے نا تو میں کہاں سے پیش کروں گا اور میں نے تو ہم بھی تو بیس تیس سال ہو گئے پارلیمنٹ میں ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں پہلے بھی کئی چیرمنٹ صاحب تھے ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا اور دنیا میں کسی پارلیمنٹ میں چلے جاؤ کسی سپیکر کا رویہ دیکھ لو دنیا میں کسی دیش میں کوئی سپیکر کوئی پریزائیڈنگ آفیسر ہاؤس کا اس طرح سے دکل اندازی نہیں کرتا ہاں ہندوستان ایک اپنی ہندوستان کی اپنی وشیشتہ ہے تو شاید ہمارے پریزائیڈنگ آفیسر سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ایسے آپ کو چلنا ہے تو دیش کی پرگتی ہو ہی نہیں چکتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنا ہوگا رویہ بدلنا ہوگا وپک سے باتچیت کرنی ہوگی اور سرف سہمتی کے ساتھ دیش کے لیے کچھ کرنا ہوگا نہ کی ستہ کے لیے موسیقی